اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بیبی پیرن میں اس بیماری کا علاج بتانے لگا ہوں جو بہت زیادہ بیبی پیرن میں یہ بیماری پائی جاتی ہے اور اس کا 100% علاج کو بتانے لگا ہوں میرا بیبی پیرن بھی اس بیماری کا شکار ہوا تھا لیکن اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے بیبی پیرن میں اکثر یہ بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بیبی پیرن وومٹک کرنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کھاتا پہلے میں آپ کو اس بیماری کی وجہ بتاؤں گا کہ یہ بیماری بیبی پیرن میں کیوں آتی ہے جب آپ بیبی پیرن کی فیڈ چینج کرتے ہیں یا زیادہ مقدار میں آپ اس کو فیڈ کھلانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا اسٹرومک وہ پراک عظم نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے وہ وومٹک کرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر کوئی بھی خوراک وہ حضب نہیں کر پاتا ویڈیو میں آپ کو میں یہ انٹیمیزول ایک سیرپ دکھا رہا ہوں یہ سیرپ انٹیمیزول ہے اور اس کے ساتھ جو آپ نے جو میڈیسن دینی ہے یہ رائزی کیپسول ہے رائزی کیپسول آپ اسے کھول لیں گے یہ آپ کو میں کھول کے دکھاتا ہوں جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس میں یہ چھوڑی چھوڑی گول یہ گولیاں گی نماغ اس میں یہ میڈیسن ہوگی آپ نے پانچ سے چھے یہ کھول کے خالی پیٹ اس بیبی پیلٹ کو دے دنی ہے اس کے پندرہ منٹ بعد آپ نے اس کو کوئی خوراک ہلکی سی خوراک کھلانی ہے اس کے بعد آپ نے یہ ویبرامائسین کیپسول ہے ڈاکسی سائیکلین اس کا فارمولا ہے یہ ویبرامائسین کا کیپسول بھی آپ نے اوپن کرنا ہے وہ اس میں سے جب وہ پاورڈر نکلے کا تھوڑی سی مقدار میں اپنے پاورڈر لینا ہے اور انٹیامیزول سیرپ ایک سسی لے کر اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے انٹیامیزول سیرپ اور ویبرامائسین کیپسول آپ نے کھانا کھانے کے بعد ان کو کھلانا ہے اور جبکہ رائزی کیپسول آپ نے کھانا کھانے سے پہلے آپ نے ان کو کھلانا ہے تو انشاءاللہ ایک دن میں آپ واضح فرق دیکھیں گے کہ آپ کا جو بیبی پیلٹ ہے وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہا ہے تو دوستو اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں